بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام جنوری چھ سو چھ بیس سے اسوی مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد خلیفہ مسلمین، اسدللہ، فاتح خیبر، حضرت امام علی ابن عبی طالب کرملا وجو اور والدہ ماجدہ، پاتمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد و پیار کے ساتھ پھلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں بھائیوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے اور انہیں سارا دن کھلاتے رہتے اور کبھی انہیں اپنی پیٹھ مبارک پر بٹھا کر سواری فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام میری دنیا کے مہکتے پھول ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں جب سن 680 اسوی میں یزید جیسا فاسی کا فاجر شخص ملت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے مدینہ کے گوونڈر ولید بن عطبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا ولید بن عطبہ نے مروان بن الحکم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ اپنے اہلِ بیعت کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آگئے وہاں آپ علیہ السلام کی آمد کے چند روز کے اندر ہی عراقی شہر کفا کے موززین کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے جن میں آپ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کفا آکر یزید کی گیر شریح اور ظالمان حکومت کے خلاف تحریک کی سربراہی کریں اور انہوں نے ان خطوط میں اہلِ بیعت کے لیے ہر قسم کی مدد کرنے کی بار ہا یقین دھیانی کی تھی کفا سے کافی سارے لوگ تو مکہ آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کیونکہ کفا آپ علیہ السلام کے والد شہرِ خدا علی ابن عبی طالب کا دارل خلافہ رہا تھا اور خاندانِ بنو حاشم کے کافی سارے ہندرد وہاں بہلے ہی موجود تھے اس وجہ سے آپ نے اپنے چجازہ بھائی مسلم بن اکیل رضوان اللہ علیہ مجمین کو کفا بھیجا تاکہ آپ کفا کے حالات خود دیکھ کر آئیں حضرت مسلم بن اکیل اپنے دو معصوم بیٹوں کے ساتھ کفا پہنچے کفا میں آپ نے مسلم ابن عوضیہ عصدی نامی شخص کے گھر قیام کیا کافی سارے لوگ رات کو آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے اور اس طرح بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی حضرت مسلم بن اکیل حالات کو کافی آن تک سازگات جان کر حضرت امام علیہ السلام کو خطر لکھا اور آپ سے کفا آنے کے لیے کہا اس دوران کفا کا گورنر نومان بن بشیر کہ جو ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کو سب پتہ لگ چکا تھا لیکن انہوں نے ان سب معاملات کا حرمت اہل بیعت کی وجہ سے جان بوجھ کر دیکھا اندیکھا کیا ہوا تھا لیکن ایک ملون عبیدلہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی نامی شخص نے یزید کی طرف ان سب معاملات کے بارے میں ایک تفصیلی خط لکھ دیا یزید نے بسرا کے گورنر ابن زیاد کو کفا کا بھی گورنر بناتے ہوئے خط لکھا کے مسلم بن اکیل کو تلاش کر کے فوراں قتل کر دو ابن زیاد ڈھاٹا باندگر کچھ سرداروں کے ساتھ کفا میں داخل ہوا اور کفا کے کار خلافت اپنے ہاتھ میں لے لیے اس نے اپنے ایک نوکر کو حضر مسلم بن اکیل کو تلاش کرنے پر معامل کر دیا حضر مسلم بن اکیل اس دوران حانی رضی اللہ تعالیٰ بن عروہ مرادی کے گھر منتقل ہو چکے تھے ابن زیاد کا نوکر مسلم بن عوضیہ صدی کے ذریعے حانی بن عروہ مرادی کے گھر حضر مسلم بن اکیل سے ملا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور پھر جا کر ابن زیاد کو سب بتا دیا ابن زیاد نے حانی بن عروہ صدی کو محل لانے کے لیے سپاہی بھیجے جب حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں محل پہنچے تو ابن زیاد نے حضرت مسلم بن اکیل کے بارے میں پوچھا حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو ابن زیاد نے اپنے نوکر کو سامنے پیش کیا حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھا کہ بات چھپی نہ رہ سکیے تو کہا کہ خدا کی قسم میں مسلم بن اکیل کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا جس پر ابن زیاد نے آپ کو قید کر دیا حضرت مسلم بن اکیل کو جب حانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گرفتاری کا پتا چلا تو آپ نے انہیں آزاد کروانے کے لیے چار ہزار لوگوں کا لشکر تیار کر لیا اور ابن زیاد کے محل پہنچ گئے لیکن کوفہ کے سرداروں کے سمجھانے پر لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے اور رات ہوتے ہوتے آپ بلکل تنہا رہ گئے یہ دیکھ کر آپ نے بھی ایک گھر میں پناہ لے لی لیکن اس گھر کے ایک نوجوان نے اپنے سابقہ آقا کے ذریعے یہ بات ابن زیاد تک پہنچا دی ابن زیاد نے سپاہی بیجے اور اس گھر کا محاصرہ ہو گیا آپ کو پتا چلا تو آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے اور مقابلہ شروع کر دیا لیکن ایک شخص عبد الرحمن بن محمد بن عشس نے آپ کو پناہ میں لینے کا بھونگ رچا کر ہاتھوں سے پکڑوا کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا ابن زیاد نے آپ کو اورحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں معصوم بیٹوں کو بھی تلاش کر کے شہید کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکل کر کفا کے لیے روانہ ہو چکے تھے آپ علیہ السلام قادشہ کے مقام پر پہنچنے ہی والے تھے کہ حر بن یزی تمیمی راستے میں ملا اور آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کیا آپ علیہ السلام کو یہ جان کر انتہائی صدمہ ہوا تھوڑا آگے چل کر ابن زیاد کے فوجی دستے نظر آئے تو آپ علیہ السلام نے کافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑ لیا آپ کا کافرہ دو محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچا حضرت حر ابن یزید الریاہی کہ جو اس وقت یزیدی لشکر میں ایک دستے کا کماندار تھا نے آپ کے کافلے کا راستہ رکھ لیا تو آپ نے وہیں پر ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا کہ جہاں کافلے کی پست پر بانسوں کا ایک جھنڈ تھا تاکہ دشمن کی طرف سے حملہ یک طرفہ ہو ابن زیاد نے ابن سعید کے جو مشہور صحابی اور فاتح ایران حضرت سعید بن عبی وقاس کے بیٹے تھے کو رئی کی حکمرانی کی لالت دے رکھی تھی ابن زیاد نے اسے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے اہل بیل سے جنگ کرنے کے لیے یزیدی لشکر کی قیادت کرنے کو کہا پہلے تو ابن سعید تھوڑا ہچکچایا لیکن پھر دنیاوی لالت گالب آ گئی اور اس ملون نے اپنے دون جہاں برباد کرتے ہوئے ابن زیاد کی پیشکش قبول کر لی اور امام حسین علیہ السلام کے خلافی یزیدی لشکر کی قیادت سنبھال لی ابن سعید نے امام حسین علیہ السلام سے ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرنے کا مطالبہ دیا تو آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے بیعت کر لیتے تو اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا اور مستقبل میں یزید جیسے کسی بھی فاسق و فاجر شخص کے ملت اسلامیہ پر حکمران بن جانے کو ایک سند مل جاتی اور ہمیشہ کے لیے کسی بھی ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی یزید کے لیے کی گئی بیعت کا حوالہ پیش کیا جاتا سات محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کی کافلے کا پانی بند کر دیا جس سے انسان اور جانور پیاس سے تڑپنے لگے دس محرم الحرام کی راق آپ علیہ السلام نے اپنے بہتر ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یزیدی لشکر میرے کھون کا پیاسا ہے اور انہیں تم میں سے کسی سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے میری طرف سے اجازت ہے اگر تم میں سے کوئی بھی یا سب اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میں اپنے کھیمے کا دیا بجا دیتا ہوں وہ رات کی تاریخی میں نکل جائے اور انہیں یزیدی لشکر بھی نہ رکے گا لیکن آپ کے ان جان حصاروں میں سے کوئی بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہ گیا دس محرم الحرام کی صبح کو عام جب شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے ایک خطبہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی سنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عراق کے لوگو میری بات گھر سے سنو اور مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی اجرد نہ دکھاؤ اگر تمہیں میری بات سمجھ میں آگئی تو تمہیں میرے پھونے ناہک سے ہاتھ رنگنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے گی لیکن اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی جلدوازی نہ دکھاؤ اور مجھے ان حالات و واقعات کو بیان کر لینے دو جو کہ میرے یہاں آنے کا سبب بنیں میرا حامی و ناصر وہ رب ہے جس نے قرآن نازل کیا اور اللہ اپنے پسندیزہ بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے اے لوگو مجھے گوھر سے دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں مجھے پہچانو گے تو پھر تمہیں ہوش آئے گا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو گوھر کرو کہ کیا تمہیں مجھے قتل کرنا جائز ہے اور مجھے قتل کر کے تم اپنی آقبت خراب کر رہے ہو کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں اور کیا نبی کی بات پر سب سے پہلے ایمان لانے والا میرا بابا علی نہیں ہے کیا شہید اہد حضرت حمزہ میرے بابا کا چچا نہیں ہے کیا دو پڑوں کے ساتھ فرشنوں کے جھڑمت میں اڑنے والا جعفر ابن ابو طالب میرا چچا نہیں ہے کیا تمہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سرداران ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں تو اب بھی کئی صحابی رسول حیات ہیں ان سے جا کر پوچھ لو اور امانداری سے بتاؤ کیا میں نے تمہارے کسی قریبی کو ناحق قتل کیا ہے کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال غزب کیا ہے یا کوئی تمہارے ساتھ کسی قسم کی نائنصافی کی ہے کہ جب تم اس کے بدلے کے طور پر مجھے قتل کرنے کے درپے ہو سارا یزیدی لشکر خاموش کھڑا تھا کسی کے بھی پاس امام حسین علیہ السلام علیہ جمعین کے سوالات کا کوئی جواب نہ تھا پھر آپ علیہ السلام علیہ السلام نے یزیدی لشکر میں موجود کچھ کوفیوں کے نام لے کر ان سے کہا کہ کیا تم نے مجھے خطود لکھ کر نہیں بلایا تو اس پر وہ جھوٹے کوفی گھبرا کر ساہ مکر گئے اور کہا کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں بلایا گرز اسی طرح آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے کلام حق کھول کر رکھ دیا لیکن ان کے دلوں پر خوف و دنیاوی لالت نے پفل لگا دیئے تھے ابن سعدہ نے اس خوف سے کہ مبادہ امام حسین علیہ السلام کے کلمہ حق کو سن کر پوجھ میں بے یقینی نہ پھیل جائے جنگ کا آگاز کر دیا جنگ کے آگاز سے تھوڑی دیر پہلے حضرت حضرت ابن یزید الریاہی کہ جس نے آپ علیہ السلام کی کافلے کو رکھا تھا کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے خدوے کی وجہ سے ایسا اثر پیدا کیا کہ وہ اپنے دو بیٹوں سمیت یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے آ ملا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آپ کے جان نظاروں کے ساتھ یزیدی لشکر کے سامنے صف آرہ ہو کر کھرا ہو گیا آپ علیہ السلام کے سب جان نظار بہت بہادری سے لڑے لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو پیاسے بچوں کے لئے پانی لانے کو کہا آپ کے بھائی گاسی عباس علمدار کے جو اس چھوٹے سے جنگتی لشکر کے علم بردار تھے اور اپنی مردانہ وجہات اور بہادری کی وجہ سے پورے اربستان میں کمر بنی حاسم کے کنیر سے مشہور تھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا فراد سے پانی لینے نکلے یزیدی لشکر نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ دریا تک پہنچے اور مشکیزہ بھر کر واپس پڑھتے تو یزیدی لشکر نے تیروں کی بچھار کر دی اور آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور یزیدی لشکر نے آپ کو تلواریں اور نیزے مار کر شہید کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھے بھائی جعفر ابن علی عبداللہ ابن علی عباس ابن علی عبد الرحمان ابن علی محمد ابن علی اور موسیٰ ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کربلا میں یزید کے تاگوٹی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چار بیٹے قاسم ابن حسن عبداللہ ابن حسن بشر ابن حسن اور حسن ابن حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا امام حسین علیہ السلام کے دو بیٹوں علی اکبر ابن حسین اور علی اصغر ابن حسین کے جو صرف چھے مار کے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین شہادت کے منصب پر خائز ہوئے غازی عباس علمدار کے دو بیٹوں عبداللہ ابن عباس اور قاسم ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا حضرت جعفر تیار کے تین پوتوں آن بن عبداللہ ابن جعفر تیار محمد عبداللہ بن جعفر تیار یہ دونوں شہزادے بی بی زینب کے بیٹے تھے اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر تیار رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی راہ حق کے شہیدوں کی فہرست میں اپنا نام اونچے درجے پر درج کر گئے حضرت عقیل ابن ابو طالب کے تین بیٹے جعفر بن عقیل عبدالرحمان ابن عقیل اور محمد ابن ابی سعید ابن عقیل رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی امام حسین علیہ السلام پر جان نصار کرنے والے ان عظیم شہدہ کی فہرست میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے سب جوان اور جان نصار خاتھی اپنی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیاس سے بلکتے ہوئے چھ ماہ کے معصوم بیٹے علی اسگر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور یزیدی لشکر کے قریب جا کر کہا تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے اس معصوم کے ساتھ تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو تو ایک شیطان صفت حرملا ابن قاہن الکوفی نے معصوم علی اسگر کو تیر مارا جو اس معصوم کے گلے سے پار ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے جب وہ تیر نکالنا چاہا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ معصوم شہید کے کھون سے بھر گئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انتائی رنج و تکلیف سے وہ کھون آسمان کی طرف اچھالا اور عرض گیا یا رب العالمین اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ تیرے محبوب نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک رواہ رکھا جائے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں آپ علیہ السلام واپس کھیموں کی طرف آئے معصوم علی اسگر کی لاش اس کی والدہ کے حوالے کی اپنی بہن زینب بنت علی شہر خدا کو آخری ضروری ہدایات فرمائیں سب اہل بیت بیبیوں کو اللہ کی امان میں جیتے ہوئے اپنے والد کی تلوار ذلفکار ہاتھوں میں لی اپنے ذلجناب پر سوار ہو کر یہ شہر خدا کا شہر بیٹا مقتل کی طرف چلا کھیموں میں صفح ماتم بچ گئی کہ نبی کی آنکھوں کا نور شہر خدا کی شجاعت کا وارث اور بنت نبی کے جگر کا ٹکڑا اور بے وطن آل نبی کی حرمتوں کا پاس باند ان سے قیامت کے روز تک کے لیے جدہ ہونے کے لیے جا رہا تھا تین دن کا پیاسہ اپنے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں اور بھانچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے لاشوں کو سارا دن ڈھونے والا اور اپنے اہل بیعت کے ساتھ اپنے بعد روا رکھے جانے والے ممکنہ سلوک کی فکر میں مبتلا لیکن سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی چہرے پر ایک عجیب سا سکون و اتمنان یزید کے ہواری سوچ رہے تھے کہ اتنا کچھ سینے کے بعد آپ میں مقابلے کی بال کچھ سکت نہ ہوگی لیکن جب آپ نے زلفکار لہرا کر حملہ شروع کیا تو ان کے ایک حواس خطا ہو گئے آپ جس طرح بھی اپنے جلجنہ کو ایڑی لگا کر یزید کے تواغوتی لشکر میں گھستے ان کو گاجر مولی کی طرح کٹ کر جہنم واصل کر دیتے اس طرح اپنے بہادری سے لٹتے ہوئے کئی یزیدی شیطانوں کو ٹھکانے لگا دیا یہ دیکھ کر ابن سعد گھبرا گیا اور اپنے تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا بے رہم شامیوں اور بے وفا کوفیوں نے مل کر ان کے باپ داداؤں کو کلمہ سکھانے والے نبی کے نواسے پر تیر برسانا شروع کر دیئے کئی تیر امام حسین علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہو گئے ایک تیر آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں آ لگا جس سے آپ چکرا کر زلجنا سے نیچے آ رہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یزیدی لشکر نے آپ پر نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر دیا نبی کا وہ نواسہ کہ جو بچپن میں کبھی چلتے ہوئے اگر لڑکھڑا کر گرتا تھا تو نبی تڑپ کر منبر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے جا کر انہیں اٹھایا کرتے تھے آج وہی نواسہ اسی نبی پر کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں زخموں سے چھلنی اپنے ہی کھون میں نہایا ہوا کربلا کی خاک میں لطپت زمین پر پڑا ہوا تھا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا لیکن ان کے نانا کی امت کے انیویشی اور بوالحوست بھیڑیوں کو ان کے نانا اور ان کے آلہ و عرفہ خاندان کی پوری ملت اسلامیاں پر کیے گئے احسانات قطن بھی یاد نہ تھے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر ملون شمر ذل جوشن نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَّدْ وَاللہُ عَلَمْ بِلْسَوَبْ موسیقی